اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے آپ لوگوں کا جنہاں آپ کافی دنوں کے بعد آج ویڈیو اپلوڈ کرنے کو من کیا تو ویڈیو اپلوڈ کرنا پڑی کیونکہ مجبوری تھی ٹاپک تھا اور اے سپورٹ کا مسئلہ پاکستان میں بنا ہوا ہے کیونکہ کچھ ایسے میچ ہے کیونکہ میں تو میچ کا شکری نہیں ہوں لیکن پاکستان ویسے نیوزیلین کا جو میچ ہے میرے خیال سے وہ پیٹی سپورٹ نہیں دکھا رہا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اور ٹیوننگ سکیننگ کرتے ہیں میرے پاس چار فٹ کی ڈش میری دکان کی چھت کے اوپر لگی ہوئی ہے اور میرے پاس پاکستان سیٹ ہے چار فٹ کے اوپر تو میں اس کو ٹیوننگ کرنے لگا ہوں چار فٹ پہ پاکستان وان سی آر اٹھ تیس دگری میں سیٹ کروں گا سٹلیٹ کو کرتے ہیں سیلیکٹ پاکستان وان کو اور اس کے بعد یہ جناب پاکستان آ چکی اس کے بعد جناب اس کی ایلین بی فرکینسی کو سیٹ کریں گے جو کہ ہے اکاون پچاس اس کو سیٹ کیا اس کے بعد سیٹلیٹ کے اندر آکے بی لائنڈ سکین کر کے چینل ٹیپ ایف ٹی اے نہیں رکھیں گے نو پہ کریں گے تو اس کو ہم نے ییس کریں گے سرچ ہمارے سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں جناب سرچنگ سٹارٹنگ ہے اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے چینل ہیں آتے ہیں چار فٹ کے اوپر کیونکہ ویڈیو کو سکپ نہیں کریں گے سکپ کریں گے تو ہی کچھ ڈاؤٹ آپ کے اکاونٹ سوری آپ کے مائنڈ میں آئے گا اور آپ کو کہیں گے شاید کہ اس نے کچھ چینلنگ کی ہے نہیں جناب چار فٹ کے اوپر فول سکیننگ کریں گے اور دیکھیں گے اے سپورٹ ہمارے پاس آتا ہے کہ نہیں آتا میری لوکیشن آپ نوٹ کیجئے سندھ پنجاب بارڈر سیٹی ہے سادک آباد سندھ پنجاب کا بارڈر یعنی کہ پنجاب کا آخری شہر سادک آباد تو لوکیشن سے یہ ہوگا کہ آپ کو کچھ ڈاؤٹ نہیں رہے گا کیونکہ پاکستان کا جو اسیو ہے وہ پاکستان میں لوکیشن کے حساب سے نہیں چلتا ہے کیونکہ یہ پاکستان کی اپنی سٹلیٹ ہے تو دوسرے کنٹری میں اس کا لوکیشن کا فرق پڑھ سکتا ہے لیکن اپنے ملک میں نہیں پڑھے گا ٹھیک دوستو سرچنگ کریں ہو رہی ہے آپ کے سامنے تو انتیس یعنی میرے پاس آ چکے ہیں کافی دوست ہیں جو کال کرتے ہیں اور واتس ایپ پہ بھی پوچھتے ہیں یار کہ اسپورٹ ہمارے پاس نہیں آ رہا تو ایک ایک بندوں کو بھائی کیا سمجھیں بھائی کچھ ویک ہے پاکستان کے اوپر جو اسپورٹ ہے وہ ویک ہے ویک کا مطلب ہے کہ وہ نارمل ڈشپن نہیں آ رہا اگر آپ کے پاس سیڈش نیو ہے تو چال جائے گا کوئی شو نہیں ہے اگر چار فٹ سے اوپر ہے پانچ فٹ ہے چار فٹ ہے تو چال جائے گا بھائی میرے پاس تو بھائی چار فٹ ہے تو میرے پاس اوکے ہے دکان کے اوپر تو جو بھی کسٹمر میرے پاس چینل اٹیون کروانے آتے ہیں تو ان کو کر کے دیتے ہیں بھائی ہو جاتا ہے باقی اپنی سیٹنگ پر خود جا کریں گے اپنے گھر پر اپنے جس کی سیٹنگ کریں گے ایلن بکی سیٹنگ پوزیشن وغیرہ سیٹ کریں گے تو ایس پوٹ ہم اس کو ایڈ کر کے دے دیتے ہیں بھائی ٹھیک ہے تو میرے پاس سیونٹی دری چینل آ چکے ہیں تو ابھی آپ کو چیک کرواتے ہیں ایٹی وان چینل آ چکے ہیں اگر میری طرف سے آپ کو کچھ شور سنائی دے تو ماف کی جائے گا کیونکہ میری دکان ہے وہ پتہ اس کے پاس کو شور شرابہ ہوتا ہے روڈگو پر دکان ہے اور ساتھ میں اور دکانیں بھی ہیں تو کچھ شور شرابہ اور آڈیو کے ہارن وغیرہ آپ کو سن سکتے ہیں تو زیادہ آڈیٹنگ میں نہیں کرتا میرے پاس موبائل ہے تو موبائل کو پر میں ریکارڈنگ آڈیو کر رہا ٹھیک ہے دوستو تو ایک سو انتالیس چینل آ چکے ہیں ایک سو انتالیس چینل آ چکے ہیں اور ہم نے اس کو کر دیا اوکے تو یہ ہو جائیں گے ہمارے پاس چینل سیو اور ابھی ہم چیک کرتے ہیں اپنی پال سیڈ کو علیہ دا کر کے یہ دیکھیں جناب ایک نمبر پہ نہیں آئے کیونکہ میں نے ابھی سٹلیٹ کو علیہ دا کرنا ہے تو علیہ دا کرنے کے لئے سیٹ کا بٹن دبا کہ ہم تاگ سیٹ کو سیلیکٹ کریں گے اور یہ دیکھیں نمبر پہ رہا ہی ہے تو آواز کو میں نے میوٹ پہ لگا دیا مانکہ آواز میوٹ لگائیں گے تو پھر یہ آپ کو سننگا یہ دیکھیں جناب یہ دیکھیں جناب یہ سیونٹی سکس پرسنٹ اس کی کوالٹی میرے پاس موجود ہے اور چار فٹ کے اوپر تو بلکہ کلیر چل رہا ہے میرے پاس جو ٹائم ہے ابھی صوبہ کے دس بجے ہیں تو صوبہ کے دس بجے ہی میں نے ویڈیو بنانا شروع گار دیا آپ لوگوں کے لئے تو بارے بارے آپ کو سارے چینل چاہ کرو سارے تو نہیں کروائیں گے پھر مسئلہ بن سکتا ہے جو مین جنرہ دکھاتے ہیں جیسے کہ کیٹین کشش بغیرہ جو لوگ سندھ میں رہتے ہیں ان کو کیٹین کشش اور کیٹین نیوز چلانے کا بہت چوک ہے تو وہ بھی ویگ ہے تھوڑا بہت لیکن اے سپورٹ سے کم ہی ویگ ہے تو چیک کروائے آپ کو جناب بارے باری سب چینل تو دیکھیں پی ٹوی سپورٹ بھی آ چکا ہے پی ٹوی سپورٹ کی آپ اگر سیگنل جب بات کریں تو کوالٹی اس کی سیونٹی سکس ہے تو آپ پی ٹوی سپورٹ لگا کے اس کی فرکنسی ایڈ کر کے جس کی سیٹنگ کریں اگر اس رسیور کے اوپر آپ کے سیونٹی سکس پرسنٹ پی ٹوی سپورٹ آ جائے گا تو آپ کا اسپورٹ بھی چال جائے گا بھائیو تو ٹوٹل ہیں چینل وان تری نائن یعنی کہ ایک سو انتالس چینل ٹوٹل آپ کے پاس میرے پاس آ چکے ہیں یہ دیکھیں جناب ایم سپورٹ بھی آ چکا ہے یہ بھی فرکنسی ویک ہے لیکن یہ جو چینل ہیں یہ ایچ دو سو پینسٹ ہیں یہ عام رسیور پہ نہیں چلتے ان کے لئے ایچ دو سو پینسٹ ہونا لازمی ہے اور یہ آن ٹی وی اچھلی یہ بھی کافی ویک ہے یہ بھی میرے پاس چار فٹ کے اوپر جناب آ چکا ہے روحی بھی آ چکا ہے جناب تو ابھی آپ کو چیک کرواتے ہیں جناب کشش چلا آگے یہ رہا جناب کشش ٹی وی یہ تین کے ایم ایک فرکنسی کے ہیں تو سیونٹی فائی فرسنٹ اس کی کوالٹی میرے پاس آ رہی ہے جناب دیکھیں جناب اوکے ہو گیا میرے خیال سے ویڈیو بھی چھے منٹ سے پہنچ چکے چھے منٹ کی تقریبا تو ویڈیو کا ایشو نہیں ہے تو آپ کو سمجھ پوری لگنی چاہیے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو آویلبل چیزیں ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ پیٹ چینل چلانے کے لئے جو بھی سی لین ہوتی ہے سی سی کمم جی کم وغیرہ وغیرہ اور جو بھی آپ کو چاہیے ہوگا وہ ملے گا بھائی واتس اپ کا نمبر آپ کی سکرین پر آ چکے ہیں یا آپ پاکستان سے ہیں یا آپ آؤٹ آف کنٹری سے ہیں تو نمبر آپ ڈائل کر کے واتس اپ پہ آ کے رابطہ کر سکتے ہیں اور کسی قسم کی معلومات چاہیے ہوگی تو وہ بھی آپ کو ملے گی دوستو اوکے جی ویڈیو ختم کرتے ہیں اللہ حافظ گوڈ بائے پاکستان زندہ بار